سمجھیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو ذہن ہے اس وقت اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب مسئلہ یہ کہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا پلان ہو گیا اب اس پلان کے مدد مقابل کیا پلان ہے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے جو بڑا فیسٹر کیا ہے نا اور جس بڑے فیسٹر کی طرف میں حلقہ تشارہ کروں گا صرف میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عسکری حلقوں سے نالا ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ نالا ہے اور میاں نواز شریف صاحب جب ڈانلڈ ٹرم سے مل رہے ہیں اور سعودی عربی آن بورڈ ہے اور ظاہر ہے باقی خلیجی بڑا یعنی پورا بلوک سعودی عرب کا ساتھ ہے اور یہ ایسے مرلے پہ ہو رہا ہے جبکہ چائنہ کے جو ایمبیسیڈر ہیں بھارت میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی اس کو تو تھمسی پیک کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں اور ون بیلٹ ون جو روڈ ہے اس کے اندر انڈیا بھی آج ہے جی بھر کوئی انڈیا تو بھی دعویتی انہوں نے بیان دے دی ہے اب اس میں جو ایمپورٹن بات ہے میں اس سے پہلے کہ اور ایران کی طرح سے جو تھریٹ آئی ہے ایران کے جو آرمی چیف نے بات کی ہے اس مرلے پہ وہاں پر جو اہم ترین بات ڈسکس ہوگی ریاض میں وہ ایران ڈسکس ہوگا یہ ذہن میں رکھیں وہاں یمن کی جنگ ڈسکس ہوگی اس سے پہلے کہ میں دوبارہ آؤں کہ اب میاں نواز شریف صاحب کے جن میں میاں نواز شریف صاحب غالباً بارہ اکتوبر سوچ رہے ہیں دوبارہ ایک اور بارہ اکتوبر میں اس سے زیادہ کوئی بات آگے نہیں کروں گا لیکن یہ کہ میاں نواز شریف صاحب ایک اور بارہ اکتوبر کا شاید ڈسکس کریں وہاں پہ بڑی عالمی قوتوں کے ساتھ